سلام علیکم میورز آپ لوگ دیکھیں اچھ کے ٹوٹر سپیکے چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کو میں بتا رہا ہوں کسے سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیف فرق سکتے ہیں مطلب نیگٹیویٹی آپ کسے سے ختم کر سکتے ہیں اس کو میں آپ کو ڈیفرنٹ سلوشنز بتاؤں گا اور پرابلنز بتاؤں گا کیا وجہ ہیں اس کو آپ کسے سے کم کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں انشاء اللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھ لیں اس کو لائک کر دے آپ لوگ ہمارے چینل پر نا رہے تو ہمارے سینل اچھ کے ٹوٹر سپیکے لازمی سسکرائب کر دیں تو دیکھیں سب سے بہت پہلی بات تو یہ کہ اگر ایک بندہ منتی ہوتا ہے تو اس کے بیک پہ کافی ریزن ہو سکتے ہیں سب سے پہلے انوارمنٹ اگر آپ کے انوارمنٹ ایسے ہے تو آپ میں نیگٹیویٹی بڑھتی رہے گی انوارمنٹ مطلب یہ ہے آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں کوئی بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو دیکھنے میں تو آپ کے فرینڈ ہے لیکن وہ آپ کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ یہ ہے کہ آپ شکر گزاری نہیں کرتے ہیں مطلب جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ کچھ ہی آپ اس پہ شکر ادا کرے لیکن آپ اس پہ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کام ہے اور اس طرح ہے اور اس رہا ہے مطلب آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے شکری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نیگٹیو ہو جاتے ہیں جو کچھ آپ کے پاس ہوتا ہے آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں جیسے ہم پیرنٹس کی بات کر لیں کہ جیسے کہ آپ پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں تو پھر زیادہ تر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے لیکن جب اس دنیا سے وہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہر کوئی روتا ہے کہ یار میرے پیرنٹس بہت اچھے تھے اس میں سے تو مطلب ڈیفرنٹ لوگ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن کہنے کا مقصد ہی ہے کہ نہ شکری کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم کو پتہ نہیں لگتا کہ ان کے پاس کیا کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بعد میں ہم تو سمجھ میں آتی ہے اور اس طرح سے ایک اگزیمپل یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو ڈیموٹیویٹ کرتے ہیں گر آپ جاپ کر رہے تو آپ کو کہیں گے یار آپ فضول جاپ کر رہے ہو ہو اس طرح سے اگر آپ بزنس کر رہے تو کہیں گے یار یہ بزنس فضول ہے اور یہ وہ مطلب کو ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیموٹیویٹ کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے ڈیموٹیویٹ نہیں ہونا بلکہ موٹیویٹ رہنا موٹیویٹ کیسے رہنا ہے آپ نے شکر عدا کرنا ہے پیرمیس کی دعا لینی ہے اپنی فل محنت آپ نے کرنی ہے باقی اللہ تعالیٰ اگر آپ کی قسمت میں وہ رز لکھا ہوگا تو وہ اس کو کوئی بھی نہیں لے سکتا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کو میں کے ادھر اگزیمپل بھی بتاتا ہوں جان لوگ نیگٹیو ہو جاتے ہیں اس کے بیگ پر کیا ریزن ہوتی ہے ایک اگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں جیسے ہاتھی آپ نے دیکھا وہ اتنا بڑا جانور ہے مطلب اس کو عام سی رسی سے لوگ درخت کے ساتھ یا کہیں پیسران آپ اس کو باندھ دیتے ہیں اور وہ بھاگتا رہنی ہے ماں سے کیا ریزن ہے کیونکہ وہ تو اتنی انرجی ہے وہ کسی بھی ٹائم میں معمولی سے ایفرٹس کر کے اس کو توڑ سکتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا اس کی بیگ پریزن یہ کہ جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے مطلب بچہ ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو زنزیروں سے باندھ دیا جاتا ہے اس کے جو پاؤں ہوتے ہیں تو وہ فل اپنی انرجی لگا کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس طرح سے جب وہ گروہ کرتا ہے تو وہ اس کی ذہن میں لاک لگا ہوتا ہے کہ یار یہ رسی میں توڑ نہیں سکتا ہے یہ بہت مضبوط ہے تو جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسی طرح سے اس کو رسی سے آپ باندھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے پیر میں وہی زنزیر ہے اور یہ بہت مضبوط ہے اس کو میں توڑ نہیں سکتا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری لائف میں ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ مطلب سٹیپ نہیں لیتے وہ ڈرتے ہیں رس سے کیا رس میں کیوں لوں میں ایسا اس طرح کیوں کرو یہ تو میں نہیں کر سکتا بلکہ آپ ٹرائی تو کریں یہ آپ جو ہے جیت جائیں گے یا اگر ہار بھی گئے تو سیکھ جائیں گے مطلب کچھ نہ کچھ آپ نے مسٹیکس کیوں گے اس کو آپ دوبارہ امپروف کر کے ٹرائی کر سکتے جیسے کہ آپ کو میں کاؤں کے بلف جس نے ایجاد کیا تھا انمنٹ کیا تھا تو اس نے ایک دفعہ ٹرائی کر کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ ایک ہزار دفعہ اس نے ٹرائیز کیا وہ فیل ہو اس کے بعد کہیں جا کے بلف اس نے بنایا ایڈیسن جس کے ہم بات کرتے ہیں جس نے بلف بنایا تھا تو دیکھیں دنیا میں اس کا ایک نام ہے کہ بھئی اس نے ایک چیز بنائی تھی تو اس کے بیک پہ اس نے محنت کیا اور کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگی یا یہ کام میں نہیں کر سکتا اور یہ تو میں نے ایک ہزار دفعہ ٹرائی کیا یہ فیل ہوگیا ایسا نہیں ہوتا آپ کو مسلسل محنت کرنی ہوتی ہے تو اللہ اللہ بھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا اور اس طرح سے نیگٹیویٹی ایسے بھی آپ حتم کر سکتے کہ آپ اپنے سرکل میں اچھے فرینڈز جیسے کہ لیٹس اپوز آپ پانچ دوست ہیں اور چھٹے آپ ہیں اگر وہ اچھے ہیں لوگ ہیں مطلب نیک لوگ ہیں آہ پازیٹیو لوگ ہیں تو آپ میں بھی پازیٹیویٹی بڑھتی جائے گی آہستہ آہستہ کیونکہ ان مورمنٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح سے اگر آپ کے پانچ برے دوست ہیں ان سے آپ کو بسنا بھی چاہیے میں آپ کو یہ کہوں گا جیسے کہ کوئی سگرٹ پی رہے کچھ کیا مطلب ڈیفرنٹ فضولیات میں بیزی ہے تو چھٹے آپ بھی ہو سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ چانسز ہے کہ میں بھی سگرٹ ٹرائی کرتا ہوں اس میں کیا خاص بات ہے کہ یہ کب سے پی رہے ہیں کچھ فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آپ کا ذہن آپ کو اس طرف اٹریکٹ کرے گا کہ آپ یہ کام کرو اس کو دیکھتے ہیں کیا مزہ ہے اس میں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نیگٹیف فیپل سے اگر آپ دور رہیں گے تو آپ کے لئے فائدہ ہوگا اور آپ ان کے ساتھ جتنے زیادہ ٹچ رہیں گے تو اتنے زیادہ آپ میں نیگٹیویٹی آئے گی آپ ناشکریں ہوں گے اور وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور اس سے آپ اپنی لائف سے سیڈیسفائی نہیں ہوں گے اور اس سے کافی لوگ سوسائیڈ بھی کرتے ہیں اس وجہ سے تو ہفیلی آپ کو سمجھ آگئے میں نے آپ کو تین طریقے بتائیں کہ اپنے پیرنٹس کی آپ رسپیکٹ کریں مطلب آپ جتنی محنت کر سکتے فل ایفرٹس آپ نے کرنی ہے مسلسل کرنی ہے مینی کی کر کے چھوڑ دیں اس طرح سے شکر ادا آپ نے کرنا ہے جو آپ کے پاس اس ٹائم میں کرنٹ ٹائم میں آپ کے پاس سب کو جو بھی کچھ بھی ہے اس پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے اور آپ نے پوزیوٹیو انوارمنٹ دوست بنانے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ